ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ایسی دنیا کا جو یہاں سے بہت دور پائی جاتی ہے جس کے وجود کا نہ تو کسی کو علم اور نہ ہی کوئی ثبوت یہ دنیا اقل والوں سے سمجھی نہیں جا سکتی اور سوچ لڑانے والوں کی پہنچ سے کہیں دور ہے یہ کہانی ہے مشین پور کی ایک سیارہ جہاں پر انسان نہیں روبوٹس رہا کرتے ہیں روز صبح اٹھتے ہیں روز کام پر جاتے ہیں روزانہ وہی گیت گنگوناتے ہیں جو صدیوں سے گنگوناتے آ رہے ہیں پھر اپنے اپنے گھروں کو جا کر سو جاتے ہیں یہاں کا دستور بڑا ہی عجیب ہے جو انسٹرکشنز بچپن سے بتا دی گئی ہیں بس انہی پر عمل کیا جاتا ہے سوال اٹھانے پر سخت پابندی اور انسٹرکشنز پوری نہ کرنے کی تو کوئی جرت بھی نہیں کرتا سکھایا جاتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے چاہے اگلے کو زمین پر کیوں نہ گرانا پڑے بتایا جاتا ہے کہ دولت اکھٹی کرنی ہے چاہے سکون کا نامنشان نہ ہو اور درائیا جاتا ہے کہ اگر یہ سب نہ کیا تو فرنس کی آگ تمہارا انتظار کرے گی مشین پور میں ایک قانون سختی سے نافذ کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کے بند تالے کو کبھی نہیں کھولنا ہے اور نہ ہی کھولنے کا سوچنا ہے ہماری کہانی مشین پور کے ایک چھوٹے سے شہر روبوٹ نگر کی ہے جہاں رہتا تھا ایک معمولی سا روبوٹ سرکٹ کہا جاتا تھا کہ سرکٹ کی پیدائش کے وقت کچھ تقنیقی خرابی کے باعث پورے شہر کی بجلی چلی گئی تھی قسمت نے کچھ کھیل ہی ایسا کھیلا کہ جناب کا نام سرکٹ سے شورٹ سرکٹ پڑ گیا جب سکول گیا تو ٹیچرز کا کہنا تھا کہ سرکٹ ایک آؤٹسٹینڈنگ سٹوڈنٹ ہے کلاس سے آؤٹسٹینڈنگ دوستی کا ہاتھ جب بھی بڑھایا مایوسی کے سوا کچھ نہیں پایا سرکٹ کا بس ایک ہی دوست تھا اس کا ڈوگی میگا بائٹ چاہے دن ہوتا یا رات یہ دونوں ہوتے تھے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا موسم بدلتے گئے اور زندگی کی اس دوڑ میں معصومیت پیچھے رہ گئی میگا بائٹ کی بھی بیٹری کا وقت پورا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرکٹ مشین پور کے نظام کا حصہ بن گیا وہی صبح اٹھنا وہی انسٹرکشنز پوری کرنا وہی سو جانا اٹھنا انسٹرکشنز سو جانا اٹھنا انسٹرکشنز سو جانا اور بریک کے بعد تک ٹینشن نیوز کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ جیسے کہ ہم روز آپ کو صرف ٹینشن دیتے ہیں آج بھی ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو مزید ٹینشن دیں آو بہو آو چائے پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے ناظرین آج پورے ملک میں بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن ہم آپ کو صرف نفرت پھیلانے والی باتیں بتائیں گے یہ بتاتے چلیں کہ نفرت کا یہ پیغام سب سے پہلے آپ کو خبردار نیوز نے پیغامی خواتین و حضرات آپ کی زندگی کا مقصد ہے مال کمانا اہدہ کمانا شہرت کمانا کمانا اور بس کمانا اور جس دن بیٹرین ختم ہو جائے سب کچھ یہیں چھوڑ جانا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جانا سرکیٹ کام چور نہیں تھا پس تھوڑے مختلف خیالات کا مالک تھا سب اگر دائیں جانب رخ کیے ہوتے تھے تو اس کی نظریں بائیں جانب ہوتی تھیں سب نوٹ گنتے تھے یہ تارے گنتا تھا لیکن مشین پور میں مختلف خیالات رکھنا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بار بار اس کو ایک ہی خیال آتا کہ اپنے آپ کا بند تعلق کھولنے سے کیوں منع کیا گیا ہے آخر ایسا کون سا راز ہے جو چھپا ہوا ہے کیا واقعی زندگی کا مقصد اتنا ہی بے مائنے ہیں کبھی لوگوں کے ڈر سے کبھی دماغ کے شر سے سرکیٹ اس سوچ کو ہر بار دبا دیتا تقدیر کے ہاتھوں رنگی ایک رات جب سرکیٹ گہری نیند سو رہا تھا اس کو آیا ایک خواب تُو خود کو پہچانتا نہیں ایک بار اپنے اندر جھانک کر دو دیکھ اس لمحے سرکیٹ ارادہ کر بیٹھا کہ جس سوال کے جواب کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ شاید اس ہی کے اندر موجود تھا بوری بستر باندھ کر امیدیں سمیٹ کر سرکیٹ چل پڑھا اپنے خواب کی تابی تلاش کرنے یقین تھا کہ اس پہاڑ کی چٹان پر ہی اس کو اس کا جواب ملے گا اس یقین کے علاوہ کچھ اور تھا بھی نہیں اس کے پاس اور یہ یقین ہی تھا جس نے یہ سفر تیہ کروا دیا وہی منظر وہی پہاڑ کرتا رہا سرکیٹ انتظار نہ تو کوئی بجلی گری نہ کوئی آواز آئی واپسی کا دروازہ بند کر آیا تھا اب صرف ایک ہی رستہ باقی تھا آگے بڑھنے کا رستہ ہاتھ رکھا تالے پر اور گھما دی چابی ڈرڈر کے آنکھ جب کھولی زبان ایک لفظ نہ بولی جب نظر اپنے اندر ڈالی تو اپنا آپ تھا خالی سرکیٹ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا سوالات نے ایک بار پھر اس کو گھیل لیا آخر کیا تھا یہاں جب نہیں ہے کس نے چورا لیا خور سے دیکھا تو لکھا نظر آیا دل یہاں لگائیں ہینڈل ویڈ کیر سرکیٹ اس چیز سے بے خبر تھا کہ یہ دل ہوتا کیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی سے دل کی کوئی بات سنی تھی سوالات کا امبار لیے سرکیٹ پوچھتا بھیرا لوگوں سے کیا کوئی اور ہے جس نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہو کیا کوئی جانتا ہے یہ دل ہوتا کیا ہے یہ دل ملتا کہاں ہے اور اس کی قیمت کیا ہے آخر ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ دور ہو گیا کسی نے ڈرائیا کسی نے دھمکایا کسی نے خاموش کرایا کسی نے ہاتھ اٹھایا سرکیٹ اب یہ جان گیا تھا کہ یہاں دل کسی کے پاس نہیں ہے دل کی تلاش میں نکل پڑا سفر کا آغاز کر چلا مقصد صاف تھا ارادہ پکا تھا منزل پوشیدہ تھی پر ایمان سچا تھا کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈھونڈا کبھی پہاڑوں کی چٹانوں پر ڈھونڈا کبھی تاروں کی چمک میں ڈھونڈا کبھی غاروں کی خاموشی میں ڈھونڈا دن گزر گئے موسم بدل گئے دنیا تو بہت ملی مگر دل کا ہی نہ ملا ایک دن تھک ہار کے سرکیٹ پہنچا ایک ریگستان میں اس نے دیکھا کہ سہرہ کے بیچ میں تنہا کھڑا تھا ایک درخت ایک درخت جو کھل رہا تھا زندگی سے اپنے ارد گرد کے حالات سے بے غرص سرکیٹ شدید پیاس کے عالم میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا بستے میں دیکھا تو پانی کا آخری گھونٹ رہ گیا تھا ہمت ہارے ترسی ہوئی نگاہوں سے پانی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آسمان سے گرا ایک پرندہ پرندہ تھا پیاسا سفر تھا دویل نہ کواں تھا نہ دریا نہ ہی کوئی جھیل سرکیٹ نے پانی کا آخری گھونٹ پرندے کی طرف بڑھایا اور بولا میں تو پہنچنا سکا اپنی منزل کو تو یہ پانی پی لے میں نہیں سہی تو ہی اپنی منزل پالے یہ کہا ہی تھا اس نے کہ ایک زوردار ہوا چلی اور اسی روشنی کے جھرمٹ نے اس کو گھیل لیا جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا آسمان سے ایک روشنی آئی اور سرکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پھر آواز آئی جو دل تو باہر کے دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا وہ دراصل تیرے ہی اندر کی روشنی ہے یہ وہ احساس ہے جو تب ہی جاگتا ہے جب تیرے اندر دوسروں کا احساس ہو یہ وہ پیار ہے جو تیرا اپنا آپ تجھ ہی سے مانگتا پھرتا ہے منزل پانی ہے تو پیار کر بس پیار کر صرف پیار کر ایک طرف ہے دماغ کی دنیا اور ایک طرف دل دماغ صرف وہی جانتا ہے جو اس نے ادھر آ کر سیکھا ہے مگر دل جہاں سے آیا ہے وہاں کے تمام راز سے آشنا ہے دماغ روکتا ہے ٹراتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ ممکن نہیں دل کہتا ہے ایک بار کر کے تو دیکھ زیادہ سے زیادہ غلط ہی ہوگا لیکن وہ غلط بھی ایک دن صحیح ضرور سکھا دے گا اپنے اندر جھانک کر دیکھو اور پوچھو خود سے کب تک دل کی آواز کو ٹھکراتے رہو گے موسیقی 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 موسیقی